موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات احمد ویس اکبر پھر سے آپ کی کتنے حاضر ہے جی تو خواتین و حضرات مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے پاکستانی ہمبیسی میں یہاں بینکوک میں تو ابھی میں وہاں پر جا رہا ہوں آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے تو آج میں آپ کو یہاں بینکوک کا جو روڈ ٹرپ ہے وہ اس ویلوگ میں دکھاؤں گا یہاں پر جو پیارے پیارے ویوز ہیں اور جو بینکوک کی روڈز ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میرے پاس موبائل کا نہ ہی کوئی گیمبل ہے نہ ہی میرے پاس گو پرو ہے کہ وہ ہیلمٹ کے اوپر لگ دے تو پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اچھی سی ویڈیو بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو چلیے جناب چلتے ہیں پھر جی جناب ماسک میں نے پہن لیا ہے اور ہیلمٹ بھی میں نے پہن لیا ہے اب میں بالکل ریڈی ہوں تو چلیے پھر اپنے سفر کا آگاز کرتے ہیں آج میں اپنے پرانے بائک پر جا رہا ہوں یہ جی میری گلی کے باہر ہی مین سکنل ہے اور یہ ایریا بچا ہوتی تا ہے دھنکرو ایریا یہ ابھی جی یہ روڈ سیدھا سکسوات مین روڈ کی طرف جا رہی ہے ابھی دوپیر کے بارہ بجے رہے ہیں اور اس ٹائم پر روڈ پر ٹریکسک نہیں ہوتی ہوتی تو ہے لیکن بہت ہی کام یہ سامنے رائٹ سائیڈ پر آپ میکرو دیکھ رہے ہیں یہ فوڈ لینڈ ہے تو کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر مناسب ڈیٹ پر مل جاتی ہیں آج سنی ڈے ہے اور بہت زیادہ گرمی تو نہیں ہے لیکن دھوپ کی جو تپیش ہے وہ چوبنے والی ہے مطلب کہ سکین کو جیسے جلا دیتی ہے دھوپ اس طرح کی دھوپ ہے یہ جیسے سامنے سکھ سوات کی مین روڈ ہے ابھی یہ شیگنل باندھو ہوئے میں نے وہ سامنے رائٹ سائیڈ کی طرف جانا ہے ابھی میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں اس ایریے کا نام کلوک آہا ہے یہ صرف ایک سٹاپ کا نام ہے یہ جو میرے لیفٹ سائٹ سے روڈ آرہی ہے یہ ہائیوے سے نیچے اتر رہی ہے ابھی مجھے بالکل سیدھا جانا ہے اور وہاں سے میں بومی بول جو بریج ہے وہاں سے جاؤں گا یہ مین روڈ ہے اس لیے یہاں پہ ٹرافک زیادہ آتی ہے اور دن کے ٹائم جو ہائیوی ٹرالیں ہیں اور کنٹینرز وغیرہ وہ یہاں پہ دن کے ٹائم ہی زیادہ موف کرتے ہیں یار یہ بس دیکھ کے اپنا زمانہ یاد آگیا پرانا جب میں یہاں تھائی لینڈ میں آیا تھا تب بھی سی بس میں آیا جائے کرتے تھے یہاں بھی آنا جانا یا کام پہ جانا تب میرے پاس بائٹ نہیں ہوتا تھا تو اس بس میں سفر کرتے تھے وہ بھی کیا دن تھے یہ دیکھیں جی اس روڈ سے اب ٹرن لینے لنا اور یہ روڈ سے دی جائے گی سپھان بھومی بول سپھان تھائی لینگویج میں بریج کو کہتے ہیں اور بھومی بول یہاں پہ جو پہلے بادشاہ تھے مطلب ابھی جو ان کے بیٹے ہیں جو اس سے پہلے بادشاہ تھے ان کا نام بھومی بول تھا اور تھائی لینڈ کا جو بریج یہ والا یہ انہی کے نام سے ہے یہ یہاں پہ دو بریج ہیں میں ابھی آپ کو ایک اور بریج دکھاتا ہوں تھائی لینڈ کا جو ائرپورٹ ہے وہ بھی کنگ کے نام بھئی ہے سورنا بھوم مجھے پتہ ہے موبائل جو ہے وہ شیک ہو رہا ہے میرا لیکن گلارہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں جناب اس بریج کا نام بھومی بول ٹو ہے اور یہاں پہ ویسے بائیک لوگ نہیں ہیں لیکن سب ہی بائیک والے میرے سمیتی اسی بریج سے جاتے ہیں اور یہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہوتی مطلب پلیس والے بائیک والوں کو روکتے نہیں ہیں اور سیم اسی کے ساتھ کا جو دوسرا بریج ہے وہ یہاں سے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ جو بریج ہے وہ بھی اس کا نام نہیں بھومی بول ہے لیکن وہ صرف ہائی وے کے طور پر یوز کیا جاتا ہے وہاں پر بائیک سالون ہی ہے یہ بریج تقریباً 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 کیا تیرہ کلومیٹر لمبا ہے یہ جناب یہ جو بریج ہے یہ بیس سپتمبر دو دارت چھے کو نارمل ٹرافک کے لئے کول دیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو آفیشلی طور پر اس کی اوپننگ ہوئی تھی وہ پاند اسمبر دو دارت چھے گئی تھی یہ والا بریج انڈسٹریل رنگ روڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یقین کریں یہاں پر بائیک چلانے کا جو سواد آتا ہے آئے ہائے سبحان اللہ رات کے ٹائم میں جب کام سے واپس آتا ہوں یہاں پر اس بریج پر صرف اس بریج پر بائیک چلانے کا بہت ملا ہوتا ہے رات کے ٹائم ایک تو ٹرافک نہیں ہوتی اور ٹھنڈی ٹھنڈی تھی ہوا چاہتی ہوتی ہے اور پل سکویڈ سے بائیک چلا کے آئے ہائے ہائے سواد آ جاتا ہے یہ دیکھئے جناب یہاں سے جو بریج کی لک ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور ابھی تو دن میں رات کے ٹائم یہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ بہت بہت زبردست لگتا ہے اس بریج کے نیچے سے جو دریاہ گزر ہے اس کا نام نچھاؤ پرائیا ریور ہے اور یہ وہی ریور ہے جو لاسٹ ویلوگ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اگر آپ نے وہ والا ریور والا ویلوگ ابھی تک نہیں دیکھ رہا تو پانگی وہ ضرور دیکھئے گا اس بریج کی ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ پچاس میٹر اس کی ہائٹ ہے اور یہاں سے یہ نیچے اترتے ہیں یہ والا جو سامنے کا منزل آنے یہاں سے پورا بینکوک نظر آتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے سپیشلی اس ٹائم پر جب کالے بادل آئے ہوتے ہیں تب یہ نظارہ بہت ہی دلکش لگتا ہے میں تو جب بھی ایسے کا سین ہو تو بائیک کھڑا کر کے تھوڑی دیروان پر اندوائے کرتا ہوں ویدر کا اور یہ جو بینکوک کا خوبصورت نظارہ ہے بہت مزا آتا ہے ابھی جی بریج سے نیچے میں اتر گیا ہوں اور یہ جو آگے روڈ ہے یہ رامہ 3 روڈ ہے یہ والی روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سیدھا سکھومت کی طرف جاتی ہے سکھومت یہاں بینکو کا سینٹر ہے کہہ لیں آپ میں جو بینکو کا دل کہہ لیں بینکو کا ہارٹ جو ہے وہ سکھومت ہے یہ روڈ بلکل سیدھی کلونگ توی جو مارکٹ ہے میں فوڈ مارکٹ ہے یہاں سے فریش فیڈیٹیبلز ملتی ہیں یہ روڈ اگر سیدھا جائیں تو اس طرف کو جاتی ہے اور میں ابھی دوسرے رستے سے جاؤں گا وہ آگے جا کے وہاں سے لیفٹ ٹرن لے گا اور میں سیتھون والے رستے سے جاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ روڈ اگر سیدھا جائیں تو ادھر کلونگ توی کی طرف جائے گی لیکن میں یہاں سے لیفٹ لے رہا ہوں اور یہ نراتھی باز روڈ ہے جو کہ سیدھا سیتھون جائے گی وہ سامنے جو آپ یالو کلر کی باس دیکھ رہے ہیں یہ بی آر ٹی باس ہے اور اس کا ٹریک لگ گیا ہے جیسے پاکستان میں لاہور میں میٹرو ہے اس طرح کیا یہ یہ روڈ ریسٹرینٹ کی طرف جاتی ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں اور ہی اندھا ہوں ریسٹرینٹ اور اسی روڈ پہ آگے ٹوانٹی فور نمبر سٹریٹ ہے جہاں پہ ریسٹرینٹ ہے ابھی وہ سامنے ایک سگنل آ رہا ہے وہ سگنل کرس کر کے تو نراتھی باز سوئے ٹوانٹی فور آتی ہے وہاں پہ آیا گری میرے ریسٹرینٹ جناب میں نے بینکک میں بہت سی جگہ پہ تھائی فود کھایا ہے لیکن یہاں پہ آگے ایک ریسٹرینٹ آ رہا ہے سوئے ٹوانٹی فور کے بلکل ساتھ ہی تو یہاں کا جو ٹیسٹ ہے نا یار آوسم اس ریلی آوسم سواد آیا تا ہے یہ دیکھیں یہ میری لیف سائٹ پہ یہ والا ریسٹرینٹ ہوئے ہوئے بہت زبردست ہے یہ شام کو کھلتا ہے چار بجے اور رات کو بارہ بے تک یہ اوپن رہتا ہے ابھی یہ سامنے سگنل ہے اور یہ جو یہ روڈ ہے یہ چاند روڈ ہے سی اے چین اور مجھے ابھی سیدھا جانے ہیں سیتھون بریج کی طرف یہاں مزے کی ٹھنٹی ٹھنٹی سی حوالہ ذریعہ بہت ہی مزا آ رہا ہے یہ آگے جناب یہ میری لیف سائٹ پہ یہاں پہ میکرو ہے جو کہ اس ایڈیا کا سب سے بڑا میکرو ہے اور تقریبا ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے اس کی میں نے ویڈیو بھی بنای ہوئی ہے وہ بھی آپ سب میرے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیں گا ابھی مجھے یہاں سے سیدھا جانا ہے بلکل آگے اور وہ آگے جا کے جو سیگنل آئے گا وہاں پہ ہے سیتھون بریج موسیقی اور یہ بریج بینکوک میں بہت مشہور ہے سیتھون بریج کے نام سے اور بہت سی انڈین موویز میں اور ہولی ووڈ کی موویز میں یہ بریج آ چکا ہے تو یہ اس وجہ سے مشہور ہے تو میں ایک چھوٹی سی لک آپ کو اس کے دکھاتا ہوں چک کیجئے گا وہ رہا جی سامنے یہ سیتھون بریج ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ سیتھون روڈ کے نام سے جانے جاتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹرین کا بریج ہے اور یہاں پہ بی ٹیس ٹرین ہو جانا سے بگرتی ہے نہیں ابھی جس روڈ پہ میں جا رہا ہوں یہ اس کے نیچے بہت بڑا نالا ہے تو یہاں پہ اکثر ڈرین کا پرابرم رہتا ہے تو رات کے ٹھنگے انہوں نے پوری روڈ ہی کھولی ہوتی ہے اور یہ جو نالا ہے ڈرین کا یہ تقریباً بارہ سے پندرہ فٹ گا رہا ہے ابھی وہ سامنے مجھے سگنل دکھ جانا ہے اور وہاں سے پھر میں رائٹ لوں گا جی جناب وہ سامنے سے میں نے رائٹ لیا تھا تو ابھی اس روڈ پہ بلکل سیدھا جانا ہے مجھے اور یہ سیدھا آگے جا کے رامہ 3 روڈ جو کلاؤنٹوئی روڈ ہے اس کو ٹچ کرے گی یہ دیکھیں جناب یہ ہے میڈ پارک ہسپٹل اور وہ سامنے کلاؤنٹوئی مارکٹ ہے اور مجھے وہاں آگے سے رائٹ لینا ہے سوری لیفٹ یہ دیکھیں یہ ایک لاؤنٹوئی روڈ ہے اور مجھے ابھی اس طرح سے سیدھا آگے سکھوں میں جانا ہے مجھے ابھی اس کے لاؤنٹوئی روڈ ہے یہ جی یہاں پہ پارک ہے بہت ہی خوبصورت پارک ہے انشاءاللہ یہاں پہ بھی گلوپ میں ہوں گا کسی تین شام کے ٹائم ہوں گا بہت ہی زبردستی جگہ ہے اور یہ اس جگہ کا نام آسوک ہے یہ جو بڑی سی بیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسچینگ ٹاور ہے جو کہ سکھومت سوئے ٹونٹی ون کے بلکل سامنے ہے جی جناب ابھی میں آگیا سکھومت روڈ پہ اور یہی سٹور پہ ٹراسک بہت زیادہ ہوتی ہے تو پاکستانی امبیسی جانے کے لیے مجھے ابھی یہاں سے سکھومت سوئے لیمن میں جانا پڑے گا وہاں سے چار پٹ ہے یہ رہی جی سکھومت سوئے لیمن اور یہ بھی گلی ٹوریسٹ کے لیے حال سے بہت مشہور ہے یہاں پہ کافی سارے ہوتلز ہیں بارز ہیں اور رات کے ٹائم یہاں پہ بہت راش ہوتا ہے اور ٹوٹل آپ کو ٹوریسٹ یہاں پہ دیکھنے کو مجھتے ہیں میری لیپ سائیڈ پہ یہاں پہ کنٹینو آگے تک بارز ہیں جو اوپن بارز ہوتے ہیں رات کے ٹائم یہاں پہ شور مچا ہوتا ہے گانے گانے یہ سب دارشہ روچا رہا ہوتا ہے پاکستانی امبیسی جانے کے لیے ویسے تو اور بھی رہستے ہیں لیکن مجھے یہ شار کا ڈیزی پٹتا ہے تو میں نے جب بھی ایدھر آنا ہوتا ہے تو پھر یہی رفتہ ہوتا ہے یہ دیکھئے جنہا آپ سامنے یہ میرے سامنے بالکل سامنے یہ ہے ٹائم کو کا جہاز جس سے ٹک ٹک کہا جاتا ہے اور جو فارنلز ہیں سپیشلی گورے لوگ وہ اس ٹک ٹک میں بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں ایون کہ انہوں نے ایک گلی سے دوسری گلی بھی جانا ہو تو یہ ٹک ٹک ڈیز کرتے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں بیٹھ کے بہت ہی مدد آتا ہے اور جب یہ خالی روڈ پہ بھاگتا ہے تو جہاز ہی لگتا ہے اس گلی میں بہت سارے ریسٹرنٹس بھی ہیں جس میں انگین بھی ہیں ریسٹرنٹ اور تھائی ریسٹرنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ ایٹالین ریسٹرنٹ بھی آپ کو یہاں پہ میریں گے جی جناب ابھی یہاں سے ٹرن لینا ہے اور کرپ دوبارہ لیفٹ ٹرن لینا ہے اور بلکل سامنے پھر آگے پاکستان انگلیسی یہ دیکھیں جناب یہ بلکل سامنے پاکستان انگلیسی ہے یہ بلی بیلڈنگ جی خواتین و حضرات امبیسی میں پہنچ چکا ہوں تو ابھی مجھے بینک میں پیس ٹرمہ کروانی ہے جس ڈاکومنٹ کے لیے میں نے اپلائے کیا ہوئے امبیسی میں تو ابھی بینک چلتے ہیں بینک یہ امبیسی سے سو میٹر کے فاصلے پا رہا ہے تو چلیے بینک چلتے ہیں پہلے جی خواتین و حضرات ابھی میں بینک میں آگیا ہوں یہ کرونسوری بینک کی بلڈنگ ہے مین جو بینکوک میں برانچ ہے اس کی مین یہی بلڈنگ ہے تو ابھی یہاں پر فیس جمع کروا کر تو پھر میں امبیسی میں جاؤں گا یہ سامنے جی بینک ہے ابھی یہاں پر فیس جمع کرواتے ہیں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور اس کے بعد پھر میرا کام فری یہ جی میرا کیو نمبر ہے اے زیرو نائن ایٹ اور ابھی چادرہ ہے وہ سامنے اے زیرو نائن ٹو تو ابھی مجھے یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ لگ سکتے ہیں ابھی یہاں پر ویٹ کریں گے یہاں پر جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کو کیو نمبر دیا جاتا ہے پہلے تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس لیے ہیں آپ کوئی اکاؤن کا مسئلہ ہے جو بھی آپ کا پرابلم ہے جس کام کے لیے آپ بینک آئے ہیں آپ سے اس کیٹرگری کے مطلق پوچھا جاتا ہے پھر آپ کو کیو نمبر دیا جاتا ہے اور پھر سامنے سکرین لگی ہوتی ہے پھر آپ ریٹ کرتے ہیں بہت ہی سمبر جی خواتینوں حضرات میرا کام ہو چکا ہے بینک میں تو ابھی نکلتا ہوں پاکستان امبیسی کے لیے تو پھر وہاں پر پیپر جو ہے وہ سب میٹ کروا کے پھر واپس گھر کو کرنگ تھائی بینک کی یہ مین برانچ ہے اور بہت ہی اچھا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوئے اندر سے اور ان کا جو سسٹم ہے بہت ہی اچھا ہے جو سٹاف ہے بہت ہی کوپریٹیو ہے آوسم جی خواتین حضرات بینک سے میں فری ہو گیا ہوں تو اب پاکستان امبیسی چلتے ہیں اور وہاں سے پھر ڈاکومنٹ جو ہے وہ سب میٹ کروا کے تو پھر میں گھر واپس جاؤں موسیقی 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 یہ دیکھیں جناب یہ کتنے ملے کے ہینڈکرافٹ ہی موسیقی یہ سب ہاتھ سے بنایا گیا موسیقی 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 یہ پاکستان امبیسی کے بل باہر سایٹ پہ جو پھرت بات ہے وہاں پاری سے چھوٹا سا ستار لگایا ہو ہے اور یہ جو گلی ہے کہ سکھومت کی جو فیمس سوے ہے سوے نانا اس نام سے جانے جاتی ہے یہ والی جو گلی ہے یہ تین نمبر ہے اور اس کے بالکل سامنے جو سکریٹ ہے وہ چار نمبر ہے تو سوے نانا کے نام سے یہ والی جو سکریٹ ہے بہت فیمس ہے یہاں سکھومت میں یہاں پر اس روڈ پہ وہ آگے بہت سارے آرابک ریسٹرنٹس ہیں اور ہوتل بھی ساتھ ہی ہیں بہت سے جو ٹوریسٹ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور آکے انجوائے کرتے ہیں بہت ہی زبردست یہ جگہ ہے جی جناب وہ سامنے جو آپ ایک گلی دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر سکھومت 11 سے میں آیا تھا شارکٹ لے کے اس رستے سے اور اس گلی کے بالکل سامنے یہ پاکستانی امبیسی ہے تو یہ اس کی انٹرس ہے اور یہاں سے ابھی اندر جاؤں گا جی خواتینوں حضرات امبیسی کے اندر موبائل اللہ نہیں ہے اگر موبائل اندر لے کے جانے دیتے تو امبیسی کے جو اندر کا ویو ہے میں وہ بھی آپ کو ضرور دکھاتا لیکن انفرچنیٹلی انہوں نے موبائل اندر لے کے جانے نہیں دیا دوستو جس ڈاکومنٹ کے لیے میں نے اپلائے کیا تھا وہ سبمیٹ ہو چکا ہے تو ابھی آج کا ویلوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں ای ہوپ آپ کو آج کا یہ سمپل سا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل احمد ویس ویلوگ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ بہت جل دیکھو اور مدیدار ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے احمد ویس کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیار رکھئے اللہ حافظ